اسلام علیکم جی موسٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں اور آئے ہوپ آپ لوگ بلکو ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح اور آج کا بلوگ بہت زبردست بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ لوگ میں ساتھ لاسٹ تک کنیکٹ رہیے گا آپ کو بہت اچھی چیزیں دکھانے والی ہوں اچھا جی آج ہم آئے ہیں کراچی میں صدر میں ایک فائر ورک کی مارکیت ہے بہت زبردست مارکیت ہے اور یہاں پڑھنا آپ کو ہر ورائیٹی مل جائے گی جو آپ گھر سے سوچ کر نکلیں گے ایک شاپ میں ایسی والی شاپ ہے بہت زبردست مارک بنا ہوا ہے شاپ نہیں ہم اس کو مارک بھی بول سکتے ہیں فائر ورک والوں کا تو آپ جب یہاں پر آئیں گے تو آپ کو اس طرح کی کچھ ورائیٹیز ملیں گی اور ورائیٹی کیا ورائیٹی ہے اور کیا کوالیٹی ان کی آپ جب آئیں گے تو آپ کو خود ہی اندھاظہ ہو جائے گا ان کی ورائیٹی سے یہ نکاح میں جو ڈرائی فروڈ وغیرہ ہے یا پھر سیرمانی میں جو بانٹے ہیں تو یہ نئی یونیک سٹائل میں بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے جی آپ کو یہاں پر آئیٹیم ملیں گے اور یہاں پر یہ بہت زبردست تھے اور ہر آئیٹیم آپ کو مل جائے گا ایسیلی میں یہاں پر آپ کو اس لیے سب کچھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو دیکھ بھی جائے اور آپ دیکھ بھی لیں اور ویسے جب میں یہاں پر گئی تو مجھے خود اتنی زیادہ خوش ہوئی اور میں اپنے ہزبنٹ کو بول رہی تھی کہ ہے تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے مجھے یہ جگہ دکھا دی کیونکہ میرے دونوں بھائیوں کی شادی آنوں ہونے والی ہے اور ان شادی کے لیے مجھے ساری تیاری کرنی ہے اور کچھ تو تقریبا ہماری ہو چکی تھی جب میری امی آئی تھی اور کچھ رہتی ہے تو یہ سارا سمان جو میں دیکھ چکی ہوں ان میں سے ہم نے بہت سارا ایسا سمان ہے جو لینا ہے اچھا جی یہاں پڑنا مہندی کے آپ کو آئیٹمز مل جائیں گے دودھ پلائی کے گلاس ہیں بہت خوبصورت خوبصورت مہندی کے دوبٹے ہیں مہندی کے تھال سجویں یہ آپ کو ایک ہزار پر ہر چیز کے اوپر نا پرائز مینشن ہوئی بھی ہے اور یہ ایک ہزار میں اتنا زبردست تھال آپ کو سجاوہ مل جائے گا جس میں اپٹن ہے مہندی ہے اور ما شاء اللہ کا لکھا وہ بہت ہی خوبصورت بناوا ہے بہت سارے ایسی چیزیں جو ایک تھال کے اندر ہونی چاہیے وائل وغیرہ تھا اچھا یہ مہندی کے سارے تھال وغیرہ تھے اور یہ نام تھے یہ میرے پاس پڑے ہوئے لیکن میں نے بہت پہلے لیے تھے تو مجھے 250 کے ملے تھے تب اب یہ 600 کا ہے ای تنک پیر نہیں ہے صرف ایک الگ سے اور یہ بہت سے بہت پیارا لگ رہا تھا اور میرے والے ان کے مقابلے میں یہ ذرا بڑے تھے اور یہ بڑے بڑے مطلب اب آ چکے ہیں اور یہ سب وہی آئیٹم ہیں جس میں ہم لوگ ڈرائی فروٹ نکھا میں نہیں سب میں تقسیم کرتے اور یہ وہ تھے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی یہ سب چیزیں دیکھ کر کیونکہ مجھے کچھ حصہ سمانتا ہے ان کے اندر جو مجھے چاہیے تھا چاہیے یہ چارج والا تھا یہ چارج ہوتا ہے اور بقاعدہ اس کو آپ چارج پر لگا کے رکھتے ہیں تو چارج ہوتا ہے اور یہ تھے شادی مبارک کے تخت وغیرہ تھے اور جو کہ اکثر ہم اپنی شادیوں میں بہت شوق سے دیوانوں کے ساتھ لگاتے ہیں کہ ویلکم ٹو دا ہیپی میریج افلانہ اور یہ تھا جی مون دکھائی کا شیشہ بہت پیارا لگ رہا تھا بہت پیارا تھا یہ مون دکھائی کا شیشہ اور آگے آگے آپ دیکھتے جائیں جی آپ کو میں بہت اچھے چیزیں دکھاؤں گی مہندی کے دھال اتنے کوئی پیارے تھے اور یہ سارا آئیٹم آپ دیکھ لیں کے مطلب آپ جب یہاں جائیں گے تو آپ شادی کا سارا سامان لے کے نکلیں گے انتہائی مناسب ریزن ایپل پرائز تھا اور یہ ون تھارٹی کا ایک وہ تھا بہت پیارا لگ رہا تھا مجھے پرسنلی لینا تھا اور یہ مجھے بہت پسند بھی آیا اور اچھا آپ جب یہاں پر جائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں وہ ملیں گی جو آپ آن لائن نیٹ پر دیکھتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی لی مل جائیں کیونکہ آرڈر کرنے میں کتنی بار دھوکہ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ جائیں گے نا آپ کو ہر ورائٹی ملے گی آپ کو مسلمانوں کی کرسچنز کی اور جو ہندو مذہب کی ہیں ان سب کی مطلب آپ کو یہاں پر ورائٹی ملے گی میں نے ان لوگوں کی جو چیزیں تھیں کیپچر اس سے نہیں کیے کیونکہ ان کی نا مورتیاں وغیرہ تھی اور دیوالی کی چیزیں اس لیے کی بھی تھیں اور یہاں پر میں نے وہ چیزیں سکپ کر دی تھی کیونکہ یہاں پر ان کی وہ جو ورائٹ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس طرح کی بھی چیزیں تھیں اچھا اگر میرے کوئی ہندو سبسکرائبر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بہت دست چگہ ہے کہ آپ لوگ جائیں اور آپ اپنی مطلب جو آپ کے رواج وغیرہ ہیں وہ ان کے لیے آپ کو یہاں سے ایسیلی چیزیں مل جائیں گے مسلمان بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہم مسلمانوں کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جیسے کہ ہم پر آپ کو رمضان کے لحاظ سے مل جائیں گے عید کے لیے مل جائیں گے برتھرے کے لیے مل جائیں گے بہت سارے آئٹم تھے یہ وہ گفت تھا جو آپ کو فائف تھاؤزن میں پڑے گا اس میں آل آب آؤٹ چیزیں تھیں چاکلٹس تھے جوس فج جوسز وغیرہ تھے اور بہت بہت اچھی چیزیں تھیں اور یہ آپ کو پڑے گا ٹوٹل فائف تھاؤزن پر ان کی طرف سے انہیں کا ہی سامان ہوتا ہے پھر یہاں پر برتھرے کا بہت اچھا سامان تھا مہندی کا تھا برات کا تھا کچھ اور خاص طور پر یہ آج کا بہت ٹریننگ بھی چل رہی ہے یہ والی چیزیں کہ دولن کے دولن کے گھر والے یا دولن کی بہنیں دولے کے بھائی ہم دولے والے آگے تو یہ سب چیزیں مجھے بھی لینی ہے اور میں لوں گی اور میں نے بہت ساری چیزوں کے آرڈر بھی دے دیئے تھے ان کو اور یہ بہت پیارے پیارے ہمارے آئیٹنز سے اور آپ جیسے مطلب بزاروں میں جاتے نا تو ایک سٹال سے لیتا ہے دوسری شوپ پہ جاتا ہے تو یہاں پر جب آپ جائیں گے نا تو انشاءاللہ سب چیزیں آرام سے آپ ایسیلی بھائی کر سکتے ہیں یہ ٹو ہنڈرڈ کا تھال تھا اور مطلب دیفرنٹ طریقے سے آپ کو سجا سکتے ہیں مہندی میں گجرے رکھ سکتے ہیں پھول رکھ سکتے ہیں اچھا یہ پنکھا ہے یہ پنکھا 150 کا آپ کو پڑے گا اور بہت اچھا تھا پہلے پہلے جب ہماری شادی ہوتی تھی تو میری امی نے آرڈر پہ بنوائی تھی کسی گاؤں والی سے ہی کیونکہ ہماری ڈولی پہ یہ ضرور ضرور ہوتی ہے جب ہمیں ڈولی میں بٹھا کے اٹھایا جاتا ہے تو یہ پنکھے لگانا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں اپنے ہزمین کو وہی کر کے دکھا رہی تھی کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ہماری ڈولی پہ سن سے پنکھا جلایا گیا یعنی تو بہت بہت اچھی ہوتی ہے یہ رسم اور یہ دیکھیں میں ہاتھ میں لے کے گھوم ہی لیتی کیونکہ یہ بہت پسند رہی تھی اور یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہی تھال تھے اور یہ مجھے بہت پسند رہا تھا یہ اتنا ڈیسنٹ سا اور اتنا سوبر سا تھا آپ مجھے بتا نہیں یہ مہندی کا تھال ہے یا پھر یہ اندیا والے جس طرح کھانا کھاتے ہیں یا پھر اس رکے کا کچھ تھال ہے یا پھر کوئی چیز سے لیکن جو بھی تھا بہرحال مجھے بہت پسند آیا تھا ٹری فیفٹی کا تھا اور یہ تھا بہت سارے باؤل بنے ہوئے تھے نہ یہ پلاسٹک میں تھا نہ یہ فائبر میں تھا مطلب بہت زبردست تھا یہ بھی اس کی قوالیٹی بھی اور یہاں پر آپ کو ہر ورائیٹی ملے گی آپ بس یہاں پر جائیں اور آپ کو ہر طرح کی ورائیٹی ملے گی اچھا جی سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہاں پر فیلال ہر چیز اچھی لگ رہی تھی یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں شادیوں میں یہ بہت چھوٹا تھا لیکن میں نے اس کو بھی آرڈر پر دیا میں نے کہا کہ مجھے ایسی بڑی چاہیے کیونکہ مجھے اپنے بھائیوں کی شادی کے لیے لازمی سے لینی ہے اب وہ یا تو ہمارے میل ہوں یا پھر میری امیل ہیں لیکن یہ مجھے بہت پسند آئی تھی ہمارے ہاں ایک رسم ہوتی ہے جو بہنیں اٹھاتی ہیں اور ایک رسم کرتی ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ میں ساتھ آگے کونیکٹ رہے تو میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اللہ پاک سب خیر خیریت سے کرے اور یہاں پر میں یہ بھی اپنے ہزمنٹ کو دکھا رہی تھی تو وہ بھی بہت خوش تھے سب چیزیں وہ تھی جو ہم نہ لینا چاہتے ہیں اور بزار میں جاؤ تو ہمیں ویسی کوالٹی نہیں ملتی جیسے ہمیں کوالٹی چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پر جب آپ آئیں گے آپ کو ویسی ہی کوالٹی ملے گی اور خاص بلخصوص آپ اس مارٹ کو پورا ویزٹ کریں میں آپ کو پورا یہ مارٹ گھوما کے دکھا رہی ہوں کہ آپ جیسی چیز انچہا ہوں گے آپ کو مل بھی جائیں گی اور دوسرا بہت سکون محول ہے رش بلکل بھی نہیں تھی اس وقت تھا ہی کوئی نہیں جب ہم گئے تھے اور مطلب انہوں نے بنایا بھی ایک سائیڈے لیا پہ تھا کیونکہ انہوں نے پرسنلی بنایا ہوا تھا کہ آگے میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ ان کے پاس کیا کیا آئٹم ہے اچھا جب ہم نے اس مارٹ سنیدر کے باہر دوسرے پورشن میں انٹر ہو رہی تھی تو یہاں پر یہ سارے دیے رکھے ہوئے تھے پھر بات ہوئی ہوگی کہ مسلمان بھی دیے جلاتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ہیں یہ کچھ دملے بنے ہوئے تھے ٹائپ سے ہینڈ میٹ تھے سارے تو یہ دیے وغیرہ جو دیوازیوں کے لگاتے ہیں لوگ جو بھی ہے اچھا دوسرے پورشن میں جب ہم انٹر ہوئے تو یہاں پر نا یہ سارے بم دھماک تھے ہم یہی بولیں گے بم دھماکے اچھا یہ انار گولڈن تھا ہر کسی کے ساتھ پرائز لکھی ہوئی ہے جو چھوٹے ہیں وہ پچاس کے جو بڑا ہے وہ دوسرے پرائز لکھی ہوئے اور ہر طرح کے پٹاکے تھے ہر طریقے انہوں نے یہاں پر رکھا ہوا تھا تو خاص طور پر یہ شادیوں میں بہت اچھا لگتے ہیں تو یہ زیادہ تر دیوائیوں میں لوگ مناتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہم لوگ ہیں وہاں پر بھی یہ پٹاکے گولے اور اس طرح سے پٹانا بہت خوشی کرتے ہیں وہ لوگ شادیوں میں تو انشاءاللہ ہمیں یہ بھی بہت ضرورت پڑنے والی آگے اور ہم لیں گے انشاءاللہ لیں گے اور بہت انچوائی کریں گے خیر آپ یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں پورا مارڈ بناوا تھا اور یہاں پر ہر ورائیٹی کے آپ کو مطلب چیزیں مل جائیں گی ہر طرح کے پٹاکے تھے اور کسی کا نام کیا تھا جب آپ لوگ بھی ویزٹ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا مجھے تو ویسے ان چیزوں کے بارے میں میں اتنا نہیں پتا بس کچھ چیزیں ایسے ہیں جو مطلب ہم لوگوں نے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں خیر یہاں پر سب کچھ تھا تو نہیں تھا تو یہ بہت بڑے بم تھے میں نے کہا یہ تو بالکل تباہ کرنے کیلئے ان لوگوں نے تھے بڑے بڑے بم رکھے ہوئے تھے خیر ان کو دیکھ کے در لگ رہا تھا یہ بڑے دینجرس ٹائپ کے لئے اور بس یہاں پر ان لوگوں نے یہی کچھ سکا ہوا تھا یہاں پر میرے بچوں کے موسٹ فیوریٹ یہاں پر تھے جو پوپ پوپ تھے جو اینی ٹائم یہ لوگوں نے گھر پر پھارتے رہتے اور یہ ان کو بہت پسند ہے اور ہم نے یہاں پر بس بچوں کے لئے یہی بائیک کیا تھا اور آگے سے ایک اور تھی وہ پھر کی تائب کی کچھ نام تھا اس کا نا وہ گول گول گھومتی ہے تو ایک والی تھی ہم نے بچوں کے لئے کیونکہ بچوں کو یہ بہت پسند ہے اور اکثر میرے حزمان اور ڈیلی کی بیسز پر یہ بچوں کے لئے لے کر بھی آ رہے ہوتے اور یہ بہت مزے مزے کی چیزیں تھیں اور یہ میرے بلوگ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے بہت عبردست ہونے والا ہے جو ہمیں آگے میرے بھائی کی شادی کے انتظار کر رہے ہیں میرے ماشیلہ سے دونوں بھائیوں کی شادی ہونے والی ہے تو جس وجہ سے سب مطلب ہمارے خاندان میں سب بیٹھ کر رہے تھے ان شادیوں کا خیر اللہ پاک صاحب خیر خریت سے کرے اور یہ صرف ایک لاکھ کا پیکج تھا یہ بورا باکس جو تھا اس کے اندر سب کچھ تھا سب مطلب سب آئیٹم تھا جو آپ شادی نہیں جوز کر سکتے پورے ایک لاکھ روپے کا پڑتا ہے اچھا نہیں تھا تو یہاں پر اسلہ نہیں تھا یہی یہاں پر اپنے ہسپر سے ڈسکس کر رہی تھی اگر یہاں اپٹ آباد ہوتا تو ایک سے ایک اسلہ سجا ہوا رکھا ہوتا کیونکہ ہمارے اپٹ آباد کے لوگ اسلے سے بلکل نہیں ڈرتے اور اسلے کی بہت شکین ہے اور ابھی یہاں پر بات اسلے کی ہی چل رہی تھی تو یہاں پر نقلی اسلہ بھی آگیا ایسی بات نہیں ہے نقلی اسلہ رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے خیر یہاں اگر میرا بچہ ہوتا نا اگر وہ ضرور دو تین گھنے اٹھا لیتا اور اسید کر کے لے ہی لیتا کیونکہ یہاں پر سب یہ پلاسٹک کی پڑیویں تھی اور اتنی زیادہ بھی مہنگی نہیں تھی ٹو ہنڈرڈ کی تھی مجھے تو یہ دیکھ کے زیادہ حیرت ہو رہی تھی اگر ہم یہ کہیں صدر کی نا آؤٹسائٹ سے یا روڈ آئرہ سٹریٹ سیٹس اٹھا تھے تو پانچ پانچ چھے سو رپے کی پڑ جاتی اور اگر اپٹ آباد چلے تھی تو ہزار پندرہ سو دو ہزار تک کے میں یہ بڑھتی خیر جی یہاں پر ہم لوگوں نے تو بہت انجوائی کیا خاص طور پر میں نے بہت انجوائی کیا کیونکہ میں نے نا فرس ٹائم یہ اس جگہ پر ویسٹ کیا تھا جہاں پر نا میں نے بہت زیادہ بم برود سب کچھ ایک ساتھ دیکھا خیر اصلہ نہیں تھا لیکن وہ جو شادی میں پٹانے والے پٹاخے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب تھے یہ بہت انٹی کلر کی فلاور بنے ہوئی تھے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس تھے خیر یہاں پر ہم لوگوں نے ان چیزوں کو سب کو دیکھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کا بلوگ کیسا لگا ہوگا یہ ہے صدر میں اگر آپ جائیں گے آپ کسی سے میں پوچھ لیں گے کہ فائر ورک کی شوک کام پر ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے بس یہاں پر آپ سٹارٹ ڈائریکٹلی جائیں گے تو آپ کو ہر چیز آویلیم ہوگی شادی بیعہ کے لحاظ سے مہندی بھرات کے لحاظ سے ہر چیز تو بس یہاں پر ہم لوگوں نے سارا سامان کا وزٹ کل رہا تھا اور میں آپ کو پورے مارٹ دکھایا گھوم کے تو بس یہاں پر آگے چھوٹے بچوں کے سٹارٹ ہوگے تھے یہ کچھ انہوں نے ڈیمو وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور واقعی میں بس یہاں پر یہ نقلی نوٹ تھے نقلی نیٹو کو انہوں نے دھیر لگایا ہو تھا یہاں سے یہاں بس ہم لوگ چلتے ہیں دو تین پورشن بنے ہوئے تھے ان کے سب چیزوں کے باقی یہ وہ ہی ہیں جو میں نے آپ کو اندر جاتے ہوئے دوبارہ سے دکھایا تھا اور یہاں سے نزدیک سے کر کے دکھانے ہوں بہت پیارے تھے ہینڈ میٹ تھے اس لیے بہت پیار تھے اور مناسب قیمت کے تھے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے مناسب قیمت والے لوگ دیکھ کے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسی کوئی مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور جی بس یہاں پر ہم لوگ چلتے ہیں علاوہ فیس یہاں پر مین روڈ آ گیا تھا اور ہم لوگ پھر جب ہم واپس گھر آئے تو ہم نے نا ٹرائے کیا اس کو اور یہ جو ہم لے کر آئے تھے وہ میں آپ کو لگا کے بتاتی ہوں وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے میرے بچے اتنے خوش ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے ہاں تھوڑا سا ڈینجرس ہے لیکن یہ ہم میں ہے کہ مارے بچے دور رہتے ہیں چیزوں سے اور بس وہ دور سے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیا ہے جی ہاں میرے ہزبن بار بار ٹرائے کر کے دکھا رہے تھے اور بچے بہت زیادہ خوش تھے اور نیبرز کی بھی بچے سب باہر نکل کے آگئے تھے وہ سب دیکھ رہے تھے اور اکثر ہمارے فلور پر ہی یہ پٹا گئے پٹو کے بجنے کی آوازیں آتی ہیں کیونکہ ہم آزارے وال ہیں تو ہم یہ سب چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور جی جیسے کہ آج کل نیا موسم چل رہا ہے اور وہ موسم چل رہا ہے کیریوں کا اور بہت مزدہ دار کیریوں چل رہی ہیں آج کل تو آتے ہوئے ہم کیری بھی لے کر آگے تھے اور وہ میں کٹ کر رہی تھی ساتھ میں میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ سارے شیئر کیجئے بہت مزدہ دار کیریوں آپ لوگوں کو ضرور ٹرائے کیجئے آگے میں نا عام کی بہت سارے چیزیں بنانے والی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور یہ واقعی میں نا جب میں نے کھایا تھا تب بھی بہت مزدگا تھا اور اب جب میں دوبارہ ویڈیو کو بنا رہی ہوں اپنا ایڈٹ کر رہی ہوں تو دوبارہ میرے موں میں پانی آ گیا تھا کیونکہ واحد یہ کراچی ہے نا جہاں پر کیری بھی ہمیں مل جاتی ہے ہر مطلب سیزن کا فروٹ ہمیں ٹائم سے پہلے مل جاتا ہے اور اور خیر ہم لوگوں نے تو خوب انجوائی کیا آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی انجوائی کی ہوگا ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سپورٹ کیا کریں اور بتاہہ کریں کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں اور کون کون میرے ساتھ کونیکٹ ہے اللہ حافظ